دے سلامی اس ترنگے کو جس سے دیری شان ہے صرف ہمیشہ اونچا رکھنا اس کا جب تک دل ہے جان ہے یہ ترنگا یاد دلاتا ہے ہمیں ان شہیدوں کی جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نیوچہ بر کر دیا سن اٹھارہ سو ستاول میں شروع ہوا ستن ترتا اندولہ جس سے لگایا ہر برگ اور ہر پرانت کے لوگوں نے اپنا تن من اور دھن سب کے دلوں کی تھی ایک آواز ہندوستان ہو آزاد آزادی کب ہے میرا آزادی آزادی میرا جنہوں ہے آزادی انتر پردیش کی دیخ بھونی بھی اسی اندولن میں ویر بھونی بنی جب یہاں کے ویروں نے انگریزوں کو اپنا لوہا منبایا خوب لڑی مردانی وہ جھاسی بھائی رانی کو کون بھول سکتا ہے دھنو پنت نانا صاحب ہوں یا پھر بیرم حضرت ہے یا فان بہا برخان پردیش کے ان پرانتی کاریوں نے اپنے شوڑ اور بیرتا کی بدولت سمکولن دھارت میں آزادی کی امید جگہ نو آگست انیس سا پچیس کی کاکونی گھتنا ہم سب کو یاد ہے جب انتر پردیش کے برانتی کاریوں نے سب انتر پردیش کی جنگاری کو عورتیں پھڑکانے اور انگریزوں کو سبق سکھانے کے لیے کاکونی سے بھوکر گزر رہی بیل گاڑی گوارا یہ جائے جا رہے انگریزی سرکار کے خزانوں پر قبضہ کر لیا تھا اس گھٹنا نے انگریزی حکومت کو ہلا قبر دیا تھا گھٹنا کے بعد پرانتی کاری اشفاق اللہ خان پردیش رامت رسالدس میں خاکو روشن سے اور آجیدر ناکھ باہری کو شہادت تابد ہوئی اور ایسے ہی یا خوش شہیدوں کے ولیدان کی بدولت ہمیں آزادی ملی آج بھارت کا جن جن کرتا ہے ان شہیدوں کو نمت